نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پاکش بے پاکش میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے کرناٹا کی کمار سوامی سرکار پر ایک بار پھر سنکٹ کے بادل گھر آ گئے ہیں جانکاری کے مطابق کانگریس کے نو اور جیڈیس کے تین ودھائکوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اگر ان ودھائکوں کا استیفہ منظور ہوتا ہے تو کرناٹا کی کمار سوامی سرکار علپ مت میں آ جائے گی جانکاری کے مطابق ودھان صفحہ سپیکر رمیش کمار کے اپلاب دینا ہونے کی وجہ سے ان ودھائکوں کا استیفہ سویکار نہیں ہو سکا ہے رائیوار کی چھٹے اور سوموار کو سپیکر کے بینگلیورو کے باہر جانے کی وجہ سے اس معاملے کو وہ منگلوار کو دیکھیں گے دراصل ان ودھائکوں کا استیفہ ایسے سامنے میں سامنے آیا جب راج کے مکہ منطری کمار سوامی امریکہ میں ہیں حالانکہ استیفہ دینے والوں میں کانگریس کے تین ودھائک ایسے بتایا جا رہے ہیں جو صدہ رمیہ کو مکہ منطری بنایا جانے کے پکش میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنا استیفہ واپس لینے کو تیار ادھر استیفہ دینے والے ودھائکوں کو منانے کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں جبکہ بی جی پی کا کہنا ہے کہ راج کی گڑ بندھن سرکار بیمار ہو چکی ہے جس سے جنتہ ترست ہے اور اگر راجپال سب سے بڑے دل کے ناتے انہیں بھولاتے ہیں تو بی جی پی سرکار بنانے کو تیار ایسے بھی سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ کیا اب اس گڑ بندھن کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے چوکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب سرکار کے سامنے ایسا سنگ کٹ آیا ہو حال میں ہوئے لوگ سوا چناؤں میں جہاں بی جی پی اور مضبوط بن کر اوبری ہے تو وہیں وپکش پوری طرح تیتر بیتر نظر آ رہا ہے چناؤں میں ملی ہار کا اثر گیر بی جی پی شاسط راجوں میں بھی دکھ رہا ہے کرناٹک میں جی ڈی ایس کانگریز گڑ بندھن سرکار کا سنگ کٹ بڑھتا جا رہا ہے شنیوار کو سرکار پر یہ سنگ کٹ اور گہرا گیا جب کانگریز کے نو اور جی ڈی ایس کے تین ویدھائک اس تیفادے نے ویدھان سبح پہنچ گئے کرناٹک کے مکہ منتری ایش ڈی کمار سوامی فیلہال امریکہ کے دورے پر ہیں لیکن راج میں تیزی سے بدلے راج نتی گھٹنا کرم نے جی ڈی ایس اور کانگریز کو سکتے میں ڈال دیا ہے کرناٹک میں جو ساجہ سرکار چل رہی ہے وہ ایک بہت برشت سرکار ثابت ہوئی ہے اور کرناٹک کی جنتہ اس سرکار سے بہت جلد مکتی چاہتے ہیں تو کانگریز اور جی ڈی ایس کارکرتاؤں میں اور بیدھائکوں میں ایک چنتہ ایک صاف دکھائی دے رہی ہے اور جنتہ کے دباؤں بھی ان پر بہت صاف ہے اور اس سرکار کا برشت سرکار کا زیادہ دن تک بنے رہنا یہ سمبھاو نہیں دکھ رہا ہے پردان منتری لوگتنطر کی بہت دعائی دیتے ہیں لوگتنطر کو مضبوط کرنے کی بھی بات کرتے ہیں شاید یہی بی جے پی اور ان کا لوگتنطر کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے ایمیلیس کو توڑا جائے انہیں ڈرائیا جائے لالج دیا جائے سرکاروں کو گرائیا جائے یہ کام پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ہے گوہ میں ہوا ہے منیپور میں ہوا ہے میگھالیا میں ہوا ہے اترا کھنڈ کے اندر ہوا ہے کرناٹک میں کل دو سو چوویس ویدھان سبھا سیٹے ہیں بہومت کے لیے ایک سو تیرہ ویدھائک چاہیئے فیلحال بی جے پی کے ایک سو پاج ویدھائک ہیں جبکہ کانگریس کے پاس 80 اور جے ڈی ایس کے پاس 37 ویدھائک ہیں اس طرح سے دونوں کے پاس کل 117 ویدھائک ہیں بہوجن سماج پارٹی اور ایک نردلی ویدھائک بھی گڑ بندھن کا سمرتن کر رہے ہیں پچھلے دنوں کانگریس کے دو ویدھائکوں کے استیفادے نے اور ایک ویدھائک کو نشکاسد کیے جانے کے بعد کانگریس کے ویدھائکوں کی سنخیہ 77 رہ گئی ہے اس طرح کانگریس جے ڈی ایس گڑ بندھن کی سنخیہ بھی 117 سے گھٹ کر 114 رہ گئی ہے اب کل 10 سے زیادہ جے ڈی ایس کانگریس کے ویدھائکوں کے استیفے سے کمار سوامی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ادھر راجستان اور مدی پردیش میں بھی کانگریس سرکاروں پر خطرہ بنا ہوا ہے لوگ سباچناؤں میں راجستان میں کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی جس کے چلتے پارٹی کے بھی ترکی گھڑ بازی کھول کر سامنے آ گئی راجستان میں ڈیپٹی سی ایم سچین پیلٹ کے قریبی دو منطریوں نے مکہ منطری اشوک گہلوت کی کارپنانلی کو لے کر نشانہ سادھا اور ہار کے لیے گہلوت کو ذمہ دار بتایا تو وہیں مکہ منطری نے اپنے بیٹے ویبھو گہلوت کی جوتپور سیٹ کا ہار کا ٹھیکرا سچین پیلٹ پر پھوڑا مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کی اس اٹھا پٹک کا بیجے پی راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی راجستان میں کل دو سو سیٹیں ہیں پچھلے سال ہوئے چناؤں میں کانگریس کو سو سیٹیں اور بیجے پی کو بہتر سیٹیں ملی تھیں یہاں تیرہ نردلی ویدھائک اہم بھومکہ میں ہیں جبکہ بی ایس پی کے چھے ویدھائک ہیں وہیں مدی پردیش میں کانگریس سرکار کی مدی پردیش میں کانگریس کے وال ایک سیٹ جیت پائی ہے جہاں سے سی ایم کانگریس کے بیٹے کو جیت ملی حالانکہ راہول گاندھی نے آروپ لگایا تھا کہ کانگریس اور اشوک گہلوت اپنے بیٹوں کو چناؤں جیتانے میں اتنے مجھگول ہو گئے کہ انہیں پارٹی ہیت کا دھیان نہیں رہا اس سے پہلے مدی پردیش سے جڑے بیجے پی کے کئی نیتا راج میں جلدھی بیجے پی سرکار بننے کا دعویٰ کر چکے ہیں بات کریں مدی پردیش کی تو یہاں کل 230 ویدھان سبا کی سیٹیں ہیں کانگریس کے پاس 114 ویدھائک ہیں جبکہ بیجے پی نے 109 سیٹیں جیتی ہیں بی ایس پی کے دو اور سپا کا ایک ویدھائک ہے دیکھا جائے تو دیش میں کانگریس پارٹی اب اپنے استطیق کی لڑائی لڑ رہی ہے پارٹی 2014 کی طرح اس سال کی چناؤں میں بھی دو انکوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے پہلے پارٹی کو 44 اور اب 52 سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا ہے راحل گاندھی نے ادھیکشپد سے استیفہ دے دیا ہے اور پارٹی کارکرتاؤں میں نراشا کا محول ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا کرناٹک میں کمار سوامی سرکار پر خطرہ محض ایک ٹریلر ہے اور مدی پردیش اور راجستان میں پکچر ابھی بہت کچھ باقی ہے جس طرح بی جے پی پورے دیش میں چھا رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی بھارت جنتا پارٹی بننے کی اور ہے بیرو ریپورٹ یا تو کرناٹک کی کمار سوامی سرکار پر ایک بار پھر سنکٹ ہے جانکاری کے مطابق کانگریس کے نو جیڈی ایس کے تین ویدھائکوں نے اپنا استیفہ دے دیا اور اگر ان ویدھائکوں کا استیفہ منظور ہوتا ہے تو کرناٹک کی کمار سوامی سرکار حالانکہ کانگریس کی طرف سے سوال بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی جان بوچ کر سرکار کو ہستھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کے ملاقات اپنے آج کے سمبانی تعتیتیوں سے میرے ساتھ نوڑا سچوڑے سے فضیل احمد ہیں آپ راجنیتک بشلیشک ہیں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے اور بھارتی جنتا پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے جی پی پانڈے جی ہمارا ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہے بہت سواگت ہے آپ تینوں کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات فضیل احمد صاحب آپ سے ہی کیا اب یہ مانا جائے کہ اس گڑ بندھن سرکار کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے دیکھیں جو بنیاد ہی اس پر رکھی گئی تھی اسی طرح کی جو بہت نہیں چل سکتی تھی جس طرح سے چناؤ ایلو لڑے تھے کارناٹک میں بھاچپا اور جی ڈی ایس اور کانگریس تینوں الگ ملکہ اس طرح سے چناؤ لڑ رہے تھے بعد میں پرستیتیوں کے حساب سے ایک بے میل سمجھ ہوتا ہوا بھارتی جنتا پارٹی کو روکنے کے لیے کانگریس نے آگے آ کر کے ایک چھوٹے سے دل کو اپنا سمتھن دیا یہ مانا جا رہا تھا صرف کانگریس نہیں بلکہ پورے اینٹی بی جے پی کا جو پورا تنتر تھا اس سارے لوگ ملکہ کارناٹک کو ایک پری کالیفائنگ میچ کی طرح دیکھا جا رہا تھا لیکن آگے چلنے کے بعد دیرے دیرے خودی بکھنڈت ہوتے چلے گئے اور چناؤں کے بعد بپکش تو پوری طرح سے بکھر چکا ہے اور بکھرنے کے کارن یہ ہے کہ اب راجنیتک روپ میں ایک سٹیٹ کا چیف انیشٹر ایسی دیش میں ماحول بن رہا ہے کہ اب بینہ سینٹرل گورنمنٹ کے ملے ہوئے چیف انیشٹر بن کے رہنا بہت مشکل کام ہے خاص کر کے ان کو جیڈی ایسی پارٹی جو جس کا بہت لمبا راجنیتک وہ نہیں ہے اور کوئی بہت بڑا چمتکار بھی ان لوگ نے نہیں کیا اس کے پہلے بھی سرکار میں تھے لیکن کچھ ایسا جنتہ کی بیچ میں انہوں نے کوئی دکھایا نہیں تمام سمسیہیں جو پہلے تھیں وہ آج بھی ہیں تو یہ سب استیفہ دینا اور یہ سب باتیں کرنا یہ سب استھیرتا کی بات ہے ابھی اس میں بہت سے پرت کھلے گی ابھی آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے جن ویدھائکوں نے استیفہ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں یہ تو آگے ابھی پتا چلے گا آروپ یہی لگایا جا رہا ہے کہ ایک تو ان ویدھائکوں کو کبھی وشواس میں نہیں لیا جاتا اور منمرضی کی جا رہی ہے اور خاص طور پر شکشہ کو لے کر آروپ سیدھے لگایا جا رہے ہیں کہ شکشہ ویوستہ کو چوپٹ کر دیا گھر بندن کی سرکر جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا سر ایم ایلے ہر پردیس میں تو وہ آروپ یہی لگاتا ہے منشٹر بننا ہے ایم ایلے کو بھی اپنا بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں ہر آدمی ایم ایم ایلے منشٹر بننا چاہتا ہے ہر آدمی الگ سے کچھ پروجیکٹ چاہتا ہے بہت سی مہتوکانچہ ہیں اور ایسے پریشتیوں میں ایم ایلے اس کا لاب اٹھانا چاہتا ہے جب وہ اگر یہی ان کے جی ڈی ایس کے پاس پرون بہومت ہوتا اور مجبوط سرکار ہوتی تب یہ ایم ایلے کچھ نہیں کرتے لیکن سکچہ کا جہاں تک سوال ہے تو کوئی یہ سب بہانے بازی ہے کوئی جس کو کہتے ہیں نا ہمارے بھوچپوری میں کہا ہے کہ بلی کے بھاگے چھیکا ٹوٹا ہوئی بات ہے یہ چلے پانڈے جی لیکن بی جے پی کی کیا تھا یہ آ رہی گھڑ بازی کا فائدہ بی جے پی اٹھائے گی کیا نہیں اس میں بی جے پی کی تو کوئی بھومکہ ہی نہیں ہے وہ اپنے انتر بیروہ دھ سے جا رہی ہے جیسا فجیل بھائی بکا رہے تھے گٹھ بندن وہی لمبے دور تک چلتے جن کا کوئی بیچاری کانہار ہو اور جی ڈی ایس آپ جانتے کہ اسی جنتہ پریوار سے آگے بڑھتے بڑھتے جی ڈی ایس کے روپ میں دیو گھڑا ساب لے آئے تو اس کے فاؤنڈر جب لوہیا جی کہتے تھے کہ کانگریس کے ویرود کے لیے ہم سیطان سے بھی ہاتھ ملا لیں گے تو ان کی بنیاد ہی کانگریس کے بنسواد کے ویرود تھی تو بیچاری کا عدار تو تھا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکل بات میں بتا رہا ہوں کسی بھی دیس میں یہ کہاوت ہی کہی جاتی ہے کہ ہاری ہوئی سینہ سینہ پتی سے ہر لڑتی ہے تو اب پورے دیس میں چکی لوگ سبا میں جو سکست ملی ہے کانگریس پارٹی کو اور راہول بابا خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیک پتر لے کے گھوم رہے ہیں تو مورال تو ڈاؤن ہوا ہی ہے کارکرتاؤں کو ان کو اپنے راجنیتک بھویسی کی چندہ ہے اور دوسرا کرناٹک کا جہاں تک سوال ہے اس میں کمار سوامی کے بیدھائکوں کو بھی معلوم ہے کہ کانگریس جب بھی کیندر اسطر پہ بھی گھٹ بندن کے روپ میں چاہے چرن سنگھ رہے ہو چند سیکھر جی رہے ہو اگر ایک چھوٹے دل کے وہ سرکار بناتی ہے باہر سے سمرتھن دیتی ہے تو کتنا پریسر کرتی ہے اور پریڈام کیا ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہے کمار سوامی جی اس کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کو جہر پینا پڑ رہا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ کتنا پریسر ہے تو یہ انتر بیروت اس میں بی جے پی کا کیا لے نہ دینا اس میں تو بس ہم کو یہی کاتے بنتا ہے کہ آلیب صاحب کہتے تھے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو وہ ان کے لیڈرشپ کی کرائیس ہے میں ابھی آلی آنبر صاحب کو آپ نے سنا نہیں معاف کی جائے میم افضل صاحب کو میم افضل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنی کرنی میں یہی تو انتر ہے کہ وہ دوہائی تو لوگتندر کی دیتے ہیں لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو دھجیاں اڑانے سے چوکتے نہیں ہیں جی 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 اس دیش میں کیندر راج سمبندوں میں آپ بھی بریشت پترکار ہیں جانتے ہوں گے 356 دارہ کا اسی اتر پردیش میں دس بار دورپیوگ کیا گیا ہماری سرکار نے بنگال ہو یا کہیں بھی ہو 356 کا دورپیوگ نہیں کیا اور اگر ہم یہ اسی پر اتارو ہوتے آپ کی ریپورٹ میں دکھایا جا رہا تھا تو مدھا پردیش اور راجستھان میں ان کی سرکاریں جو انتی مسانس لے رہے ہیں کب بھی دھوست ہو گئی ہوتی جو کھرناٹک میں سنکر گہر آیا ہے چاہے وہ راجستھان کے مکہ منتری کی ہو یا مدھا پردیش کے مکہ منتری ہو لیکن آرون راجبھر جی اگر بے میل گھڑ بندن کی بات کہی جاتی ہے کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کا یہ گھڑ بندن تو شروعات سے بے میل تھا اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب مہتو کانشاہ ہاوی ہو جاتی ہیں تب اس طریقی پرستیتی نرمت ہوتی ہے دیکھئے جتنے بدھایک استحفہ دینے کی بات کر رہے ہیں اور جیسا کی بھارتی جنتہ پارٹی بھی دم بھر رہی ہے خوب لوگتنٹ کی دوہائی خوب دیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لیکن آج یہ جی ڈی ایس اور کانگریس کی جو گھڑ بندن کی جو سرکار وہاں بنی ہے جی ڈی ایس چھوٹی پارٹی ہے اور کانگریس اپنے آپ کو بڑی پارٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جتنے بدھایک ان کے جار ہیں استحفہ دینے کے لیے یہ کہیں نے کہیں سوارس سے بدھے ہوئے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یدروپا صاحب مکھے منتری ہوا کرتے تھے وہاں کے تو ان بدھایکوں کو سر اچھا خوب ملتا تھا اور یہ بدھایک خوب منمانی اپنا کام کرتے تھے لیکن آج جس طریقے سے وہاں جی ڈی ایس کے جو سدھا رمیہ کی سرکار جب ہوا کرتی تھی تو اس سمیہ بھی یہ لوگ ہی خوب چلتی تھی اس سمیہ تو چل نہیں پا رہی ہے اور وہ نہ چلنے کا کارن یہی ہے کہ لوگتنٹ کی دوہائی دینے والی بھاجپا سرکار برشتہ چار میں بھی خوب لپت ہو چکی ہے وہاں اور اتنے لالش دے رہی ہے بدھایکوں کو وہی نہیں آپ گوہ کی سرکار اٹھا کر دیکھ لیجئے کانگریس پارٹی وہاں بڑی پارٹی ہو کر کے اُبھری تھی چھوٹی پارٹی بی جے پی تھی لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی کو موٹا مل گیا سرکار بنانے کے لیے اور کانگریس کو کنارے کر دیا گیا تو حقیقت یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگتنٹر کو بچانے کا کام نہیں کرتی ہے لوگتنٹر کی ہتیا کرنے کا کام ہمیشہ کرتی ہے اور جیسا کہ یہ بھی دھائک ابھی ان کو منسٹر بنانے کا افر دے دیا جائے تو یہی مکھے منتری کی بات کہنے لیں کہ یہ مکھے منتری بہتر ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی بات کر رہا ہوں اور یہ کانگریس پارٹی میں جتنے بھی دھائک رہے ہیں ابھی تو بسپا کے بھی ایک بھی دھائک و منتری بنانے کا افر مل جائے جو نردلی بھی دھائک ہیں ان کو بھی افر مل جائے تو یہ سبھی لوگ چلے جائیں گے سر یہ کم گیاں ملا آپ کو بی جے پی سر روڑ راج بھر جی سوال تو یہی ہے یہ جو سور بھارتی جنتہ پارٹی دوستی خطم ہونے کے بعد ہم نے یہ جانتہ چاہتے کی کم جانتہ چاہتے ہیں سن لی جی لالچ خوب دیتی ہے ملتب لالچ میں آپ بھی فسے ہوئے تھے تو یہاں بھی آپ کو نظر آتا میں مجھے بتائیے نا ہم نے جب اپنی چرچہ کی شروعات کی تو کرناٹا کو لے کر ہم نے یہی کہا کہ یہ سنکت پہلی بار نہیں ہے جب سے سرکار بنی ہے تب سے کئی بار اس طرح کی پرستی آ گئی کہ کبھی دو بدھائک کبھی تین بدھائک استیفہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن جس وقت آپ بی جے پی کے ساتھ تھے جب تک بی جے پی کے ساتھ سرکار میں شامل تھے تب تک آپ ہی کے بول تھے کیا رہے یہ تو بے میل گھٹ بندن ہے یہ تو جبرن بنائے گیا گھٹ بندن ہے یہ تو چلنے والا نہیں ہے تب تو آپ دعائی دیتے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بلکل صحیح ٹریک پر ہے آج آپ کے بول بدل گئے اس دیس میں لوگ تن تن میں یہی تو چیزیں ہیں بی جے پی کے طرف سے کہ جب چھوٹی پارٹیاں سرکار بناتی ہیں تو ان پارٹیوں کو سماپ کرنے کے لیے ان کے سرکار کو گرانے کے لیے چاہے کانگریسی پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو یہ دونوں پارٹیاں ہمیسا چھوٹوں کو سماپ کرنے کا پریاس کرتی ہیں نہیں مجھے بتائی نا سوال یہ اٹھے گا اگر آپ بکاو نہیں ہیں سنیے نا ہنڈیڑ پرسن دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں راجبان صاحب سنیے نا پارٹی کے اس میں ہنڈیڑ پرسن رول ہے آروپ تو یہ لگیں گے کہ بھائی جب کانگریس کے بدھاک اگر بکاو ہو رہے ہیں یا جی ڈی ایس کے تو بھائی خریداروں کو آپ سارا دوش مر دیں کچھ دوش تو آپ خود بھی لیجے گا نا بکنے دیکھیں وہاں کوئی دوست نہیں مر رہا ہے آپ اگر بھارتی جنتہ پارٹی وہاں سرکار بنانے کا پریاس کر رہی ہے مدی پردیس میں بھی پہل شروع ہو گئی ہے راجستان میں بھی پہل شروع ہو گئی آپ کو دیکھ ہے کہ تین مہینے کے اندر یہ سارے ڈرامے آپ کے سامنے نظر آئیں گے اب وہاں یہ پریاس لگ بک چھا مہینے سے چل رہا ہے جی ڈی ایس کانگریس کا گربندن توڑ کے کچھ بیدھائکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی ساتھ ملا لیا جائے تاکہ بھات پاری سرکار بن سکے اور بی جے پی اس پریاس میں لمبے سمیں سے لگی ہوئی ہے کچھ بیدھائکوں کو خرید پورکت کا جو پہلے سے لگا ہوا ہے ان کے اوپر آروب کے پیسہ کا لالت دیتے ہیں منتری بنانے کا لالت دیتے ہیں اور سنگٹھن میں بڑا پندیتہ بنانے کا فواب دکھاتے ہیں تو ایسے کر کے بیدھائکوں کو توڑنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے سرکار بنانے کے لیے اگر راجپال مہد ہے ہمیں ہمیں نیمنٹر دیں گے تو ہم سرکار بنانے کا پریاس کریں سر بہومت ثابت کرنا پڑے گا نا ایسا تھوڑو ہوتا ہے راجپال صاحب کی کوئی بھی پہنچ جائے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں بہومت ثابت کرنا پڑے گا نا تبھی کوئی کہا رہے ہیں کہ لالچ دیں گے اچھا جی جو دوسرا انہوں نے کہا ہے ہمارے مطر ہے یہ بھڑیاں بولتے بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ بھاجپا لالچ دے گی پیسے دے گی ارے حضرت وہ جو سرکار کرناٹک میں چل رہی ہے وہ کانگریس نے بینہ لالچ کے نہیں بڑا دل ہوتے ہوئے مکھ منتری پروڈیکٹ کیا وہ تو ایک پوری سرکار ہی اس بات کی اسمارک ہے کہ کیسے لالچ دے کے گھٹ بندن بنائے جا اور جیسا فجیل بھائی بھی بتا رہے تھے اس کو ایسے دکھایا گیا تھا کہ بھاجپا کے بیرود سیمی فائنل فائنل ہے بھاجپا رہے گی نہیں دیس میں تو وہ سیدھی بات یہ ہے کہ بھرسٹا چار یا اس طرح کی باتوں کا مطلب نہیں بیدھائک اپنا راجنیتی کیریئر جانتا ہے کسی بھی دل کا بیدھائک ہم خود 84 میں دو صدا سے سے آج اس استعتی میں اگر پارٹی کی ایڈیول آج ہی کلیر ہے اچھا یہ آپریشن لوٹس کے بارے میں تھوڑا بتا دیدے درستہ تھوڑا کنفیوز ہوگا آپ کے ہیں یہ آپریشن لوٹس کیا ہے جی آپریشن لوٹس دیکھیں سنگتھن پرو منا رہے ہیں ہم ایک راجنیتیگ دل میں چاہیں گے آپ خود کہہ رہے تھے کہ بھارت دل بن رہی ہے کونسا راجنیتیگ دل ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ کمل ہر بھارت کے ہر ناگری کے ہر گھر تک جائے وہ تو سیدھی سی بات ہے چہرویت چہرویت کی ہم پارٹی ہیں اور یہ سیکھنے لائک ہے کہ ہم بیجائے کے بعد بھی ہمارے میتر ہیں باہر ہیں سرکار میں لیکن بیجائے کے بعد جس مسینری اس ساتھ سے ہم سنگتھن کو پھر درست کرنے پر لگے ہیں تو یہ لوگ جمین پر پسینہ بہائیں گے نہیں جب چناؤں میں سکست تکھا جائیں گے تو کبھی ای بی ام کبھی پیسہ کبھی یہ سب ستہی چیزیں کہیں ہمیں ہرانا ہے تو ہم سے زیادہ اسی انچودہ کے حاصل یہ کہ جو مدھے ہیں روٹی کپڑا مکان پڑھائی دوائی کے اس کی بات کرنی پڑے گی اور جمین پر جاکے ہم سے زیادہ پسینہ بہارا پڑے گی اتنی نعتقتہ کی بات تو مت کیجے لیکن آپریشن لوٹس کا مطلب آپ نہیں جانتے تو پھر بھی لیکن جو جگیا سو درشک ہوتے ہیں وہ پتہ لگائی لیتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا آپریشن ہے اور اس کا مقصد کہا لیکن فضیل احمد صاحب کیا یہ مانا جائے کہ لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کا انتظار ہو رہا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ اس کے بعد اس طرح کی پرستیتی آ سکتی ہے اور خاص طور پر کانگریس کی اگر بات کریں کہیں کانگریس کی یہ نراشہ تو نہیں ہے کیونکہ جی ڈی اے سے زیادہ بدحق ہونے کے باوجود مکہ منتری ان کا نہیں ہے آج بھی جانکاری یہ ہے کہ تین کانگریس کی بدھاک کہہ رہے ہیں اگر صدر رمیہ صاحب کو سیم بنا دو ہم اسطیفہ واپس لینے کو تیار ہیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جب آپ پچھلے چناؤں ابھی پوچھے تو یہ تو کانگریس اب نیتریتوں کی بیوستہ ہے اب ڈلی میں سرکار بپکش کا نیتا بنے چاہے کچھ بھی بنے جو آدمی کرناٹک میں راجنیتی کر رہا ہے اس کی تو پوری جیون پوری چھمتہ پوری چھمتہ اس کی کرناٹک میں ہی چاہیے اس کو ڈلی سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہے اب بی جے پی وہاں کرناٹک میں سرکار میں نہیں ہے بھلے ڈلی میں سرکار میں ہے لیکن وہاں کے نیتا تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہاں بھی سرکار بنے ہماری کیونکہ ان کا جیون کا شائلی تب صدرے گا جب وہاں سرکار میں ہوں گے ڈلی کی سرکار سے ان کے جیون پر کچھ فرق نہیں پڑتا نشطی طرف سے جو لوکل لیڈرشپ ہے جو کرناٹک کی لیڈرشپ ہے اس کی پولٹکس ہوتی ہے اور اس پولٹکس میں کندھ سرکار ان کے ساتھ دے گی نشطی طرف سے دیتی ہے کانگریس نہیں یہ پری پارٹی شروع کی ہے آج ہم چاہے جو بھی بولے چاہے راج بھر جیو بھی بولے لیکن ایسا نہیں ہے ستہ کا درپیوگ اس دیس میں سہتالیس سے بعد ہمیشہ سہت آجادی میں تو چھوڑ دیجیا انگریجوں نے کیا جو انگریجوں نے کیا اس سے چار قدم آگے جا کے بھارت کی تمام پارٹیوں نے کیا کانون کا غلط استعمال ستہ کا غلط استعمال آپ چلیں دھانا میں کے فیار آپ نہیں نکھا سکتے لوکل ہے ملے جب تک نہیں چاہے گا آپ کوئی بھی کام جمین کبجے کرتے یہ لوگ گھر کبجہ کرتے ہیں اس میں کوئی پارٹی بچی ہوئی نہیں ہے دلی میں کتنا پارک کبجہ ہو گیا جب نیتکتہ بتائی جاتے کہ ہم سے پاک صاحب تو کوئی نہیں نہیں نیتکتہ سر یہ ہے ہے کہ اس دیس میں آپ پکڑیے مت آپ کی خلا سبوت نہیں ہونا چاہیے آپ کام کچھ بھی کرو جس کے بستر میں روپیاں ملا سوئے ہوئے بستر میں جس کے روپیاں ملا اس کا کچھ نہیں بگڑا اس تک تو اس دیس میں آپ سب کچھ کیجئے جب تک پکڑے نہ گئے تب تک تب تک سبوت نہیں ملتا ہے تب تک آپ بلکل نیریواد ہیں کوئی آروپ نہیں لگا کوئی کچھ بھی نہیں لگا ایک ایک بریک کے لئے رکھنا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے پانڈے صاحب جانکاری تو یہ بھی مل رہی ہے کہ یہ دروپا صاحب نے شاید نئے کرتے بجامے کا آرڈر دے دیا مٹھائی وغیرہ کے آرڈر بھی سنائے کی کارکرتاؤں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں کہ اب تو جل بی جی پی سرکار بنانے جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی نہیں وہ تو سوابھاویک سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے انتر 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 ویروت سے سرکار دھوست ہو جاتی ہے تو وہ تو نیتا پرتپچھ کے روپ میں سنبھائدانی جمعہ داری ہے کہ وہ پریاست کریں کہ سرکار ایک استھر سرکار ملے کرناٹک کی جنتہ کا بکاس ہو اور رشتہ چاری جاتی وادی دل ختم ہوئی ہے ایسے استھر سرکار مانتے ہیں اب بھی تو ابھی سرکار بہمت کی نہیں بنا پا رہا ہے توڑ کر سرکار بنانا ہم کل آج بھی کانگریس اور جی ڈی ایس کے بدھائے زیادہ ہیں اس کے بعد بھی آپ کے اندر بے چینی ہے کہ ہم کیسے سرکار بنا لیں آپ کی منصہ یہی تو جاہد سرکار میں سامیل ہوتی تو اس طرح کی سمسیہ نہیں آتی سرکار کانگریس تو اس سے چلا رہی ہے دو سوال کا ایسے استھر سرکار جی ڈی ایس میں کامی نہیں ہوا پھر دو مہینے بعد اگر جی ڈی ایس کے ٹوٹتے ہیں تبھی سمبھائے بارہ چودہ ہے ملے جب تک ٹوٹتے ہیں تبھی ابھی چلے فیلال یہ اس مقت ہے جب راج کے مکہ منتری ہیں نہیں دیش کے بیٹر وہ امریکہ میں ہیں اور یعنی کہ کل ان کی واپسی کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ ان روٹھے بدھائکوں کو منانی کی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں بات کریں کرناٹا کی جہاں پر سرکار کے سامنے ایک بار پھر سنکٹ ہے اس سنکٹ سے کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار کیسے نکل پائے گی یا پھر بیڈے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی سرکار بنانے کا دعویٰ ضرور پیش کریں گے تینوں خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کل میں لاکر جو بھی استعتی ہے کیا فضیل احمد صاحب آپ کو نہیں لگ رہا ہے اس کا نقصان پردیش کی جنتہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کی کیا مدھیا ودی چناؤ کی سورت بن سکتی ہے اگر ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ بھی تو راجی کے لیے شب سنکیت نہیں ہوں گے دیکھیں مدھیا ودی چناؤ تب ہوگا جب بی جے پی کچھ لیٹ سے ہٹ کے کام کرے گی کیونکہ ابھی سرکار تو گری نہیں ایک تیہائی بدھائکوں کا ٹوٹنا بھی ضرور ہے ایک تیہائی بدھائک کانگریس کا ٹوٹتے ہیں تو ایک تیسے ملے چاہیے تیس سے اوپر چاہیے جو سمبھو نہیں ہے ابھی دس ہی دس ہی انہوں نے اسطیفہ دیا ہے اور امیلے پس نہیں دیا ہے وہ ایک منو بیگانک دباؤ ہے کہیں کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے کہ وہ جو تیس ترار بیدھائک ہیں جو منتری انتری بننے میں نہیں سٹ ہو پائے ان لوگوں کا ایک منو بیگانک دباؤ ہے کہیں کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے کانگریس کو پارٹی الگ ٹوٹ کر کے دل بدل کانون سے بچنا ہوگا تو کم سے کم تیس امیلے چاہیے اور جی ڈی ایس سے بھی اگر نکل کے آٹھ نول جاتے ہیں تو وہ بھی سرکار بنانے سکتے بی جے پی کے پاس بھی اتنی سنکھیا نہیں ہے تو یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ اول ایک ٹھیک بات ہے کہ میڈیا کے لیے دیویٹ کا وشہ ہو گیا لیکن یہ سب کوئی سنکٹ نہیں میں مانتا ابھی خاص کرناٹک جیسا اسٹیٹ جو کافی بدھیمان اسٹیٹ ہے اور راجپال لیکن روز روز کے اس طرح کے سنکٹ سے جنتا کہ سرکار سرکار کا اپنا کام ہے اور یہ سب کامیں دوسرے ہوتے پر بھابیت تو ہوں گے کام بھی پر بھابیت تو ہوں گے اور سپیکر جی بھی شاید نہیں ہے اور راجپال بھی نہیں ہوں گے اگر ہم کو جہاں تک جانکاری ہے یہ سب راجنیتی منو بیگانک دباؤ یہ صحیح سمیں ہے ابھی کاؤنگریس بھی اپنے وینتیلیٹر پر ہے مان لیجے جب آدھرچ ہی نہیں کوئی تو کاؤنگریس بھی ابھی وینتیلیٹر پر ہے ایسی پریشتی میں کاؤنگریس کی طرف سے بھی نینڈے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ کاؤنگریس کیا کرے گی نہیں لیکن جو سدھا رمیہ کو سیم بنانے کی بات ان کاؤنگریس کے تین وضائقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے یہ ہی تو انکہ میری یہ ہی تو غلط بول رہی ہے یہ اس کا مطلب کی پوری کانسپریریسی سیتھا رمیہ کی طرف سے ہو رہی ہے یہ پورا شڑی انتر جو ہے سیتھا رمیہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کو اب تمہارا چھے مہینہ ہو گیا یہ شروع میں یہ ہی بات ہوئی تھی کہ بھائی ایک سال آپ چلاؤ ایک سال ہم چلائیں تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ایک سال چلا لیا آپ لوگ اب ہم بڑا دل ہیں اب ایک سال ہم کو چلانے دیجئے اسی لیے سب باتیں ہو رہی ہیں یہ عرون راجبار صاحب ورچسپ کی جنگ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہ صرف ورچسپ کی للائی ہے کہ صدر عمیہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ بھائی اتنے زیادہ بدائق ہونے کے باوجود اگر مکہ منتری ہم نہیں بن سکتے تو پھر ایسے گھر بندھن کا کیا فائدہ جیسا کہ دیکھیں ابھی احمد جی نے بھی کہا ہے کہ صدر عمیہ صاحب بھی چاہ رہا ہے کہ ہم ایک بار مکہ منتری بن جائیں اور وہ بھی اچھی طریقے سے ادھیان کر رہا ہے کہ ہماری پارٹی بڑی ہے اور ہم نے جی سمرتن کر دیا ہے کہ تم ایک سال سرکار چلا لو اور یہی اندر کھانے میں جب بیٹھک ہوئی ہوگی تو یہی بیٹھک ہو کر کے تائیں ہوا ہوگا کہ بھائی ایک سال آپ سرکار بنا کر چلائیے گا دوسری بار ہم کو موقع دے دیجئے گا تاکہ ہم بھی سرکار چلائیں گے کیونکہ جتنے بھی ایمیلے ہیں جی ڈی ایس کے ہوں چاہے کانگریس کے ہوں سبھی ایمیلے کچھ ان کے پکچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ ان کے پکچ کے بن جاتے تو ہمارا کام ہو جاتا ہو سکتا ہی یہ منتری نہ بنے ہو ان کے ساتھنکار میں تو وہ چاہ رہے ہوں کیوں ان کی سرکار بن جائے گے تو ہم من lore من جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا سب سے بڑی سمسیا اس بات کیا کہ ابھی بھی جس طریقے سے منوبائی یانی بات احمد جی نے کہہ رہا ہے کہ یہ دباؤ ہے کی ابھی مکہ منتری بھی نہیں امریکہ میں دوڑا کر رہے ہیں امریکہ بھوم رہے ہیں راجپال مہدے بھی نہیں ہوں گے سپیکر بھی مہودے نہیں ہوں گے تو یہ استیفہ کس کو دے رہے ہیں کہ کہاں دے رہے ہیں صرف اخبار میں اور میڈیا میں استیفہ دے رہے ہیں اور کہیں نہیں دے رہے ہیں اب یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو منانے کا دور چل رہا ہے جو بیدھان سبھا میں بڑا نیتا ہوگا کانگریس پارٹی کا چاہے جیڈیس کرنیتا ہوگا وہ ان کو منانے کا پریاث کر رہا ہوگا لیکن اب حقیقت ہے کہ بیجے پی بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی کہ ان کی اسٹیٹی کیا ہے اور اس کے پیچھے ہم کو کیا کرنا چاہیے اب بیجے پی پریاث کر رہی ہوگی کہ ان بیدھائکوں کو اپنے پالے میں کر لیا جائے تاکہ ہم بھی سرکار اگر مانے راجپال مہودے نے پرستاؤ دے دیا کہ چلو بھائی جو بڑی پارٹی بنے گا وہ سرکار بنانے کا پرستاؤ ہمارے سامنے رکھے گا ہم سرکار بنانے کا موقع دیں گے تو یہ پریاث تو بیجے پی بھی کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن ہتھیا تو خوب کر رہی ہے بیجے پی کی سرکار مجھے یہ بتا ہے اگر بیجے پی کی جیسی استیتی کرناتک میں ہے بیجے پی کی جو استیتی موجودہ وقت میں کرناتک میں ہے اگر اس استیتی میں آپ کی پارٹی وہاں پر ہوتی تو آپ لوگوں کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے اس سمیں ہم بیجے پی کو کتہ ہی سمرتن نہیں کرتے ہم بیجے پی کو کتہ ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیجے پی کی ستیتی میں اگر آپ کی پارٹی ہوتی بیجے پی کی ستیتی میں اگر آپ کی پارٹی ہوتی 105 بدھائک آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ راجبھر کو انسوچی جاتی میں سامل کر دیا سر اب تو سواگت کریے اس کا تو کم سے سواگت کر رہا ہے انسوچی جاتی میں نہیں آج 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 جاتی میں تو ہو گئے نا بھمرا ممبیٹ کر نے سمیدھان کو کہا تھا کہ جس دن سمیدھان کے خلاف ہو کام ہونے لے گا اس دن میں سمیدھان کو جلا دوں گا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ سمیدھان کو نست نابود کر کے اس کو جلانے کا پریاس کر رہے ہیں چاہے گورکپور بیسو بھی دیال ہے اٹھا کر دیکھ لیجے پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر میں سنیے راجبھر سار سنیے نا راجبھر سار دو دلوں کے نیتاؤں کے بیچ میں اگر ڈیفرنسس ہیں دو دلوں کے بیچ میں اگر ایک روپتہ نہیں بن پا رہی ہے اکثر بیوات کی استیتی بن جاتی ہے تو آپ اس پر زیادہ دوش دینے کے بجائے سامنے والوں پر دوش دینے لگ جائیں کہ بھائی ہمارا گھر توڑنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو آپ کا گھر آپ اس میں اگر اُلٹ جائے تو اس میں زیادہ دوش کس کا ہے دیکھیں اس میں جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بی جے پی پورے کینڈری اسطر پر یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری کرناٹک میں سرکار بن بن جائے گی تو ہم راج سرکار مل کر کے اچھے طریقے سے کام کریں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی چارے گی ہماری سرکار بن جائے اور وہاں چھوٹے دلوں کا چاہے کسی بھی راج میں اٹھا کر دیکھ لیجے گا چھوٹے دلوں کا حصر اسی طریقے سے ہوتا ہے جب جب چھوٹے دل سرکار بنانے کا پریاس کرتے ہیں تو بڑے دل کے لوگ توڑ مرور کر کے اس کو گرانے کا پریاس کرتے ہیں حقیقت ڈکتر پردیس میں بھی یہی ہوا ہے جب بی جے پی اور بسپا کی گھڑ بندن ہوئی تھی تو یہ ہی ہوا تھا کچھ دن آپ سرکار چلانا کچھ دن ہم سرکار چلائیں گے لیکن سرکار لمبے سمیت تک نہیں چل پائی اور سرکار گر گئی تو یہی حالات ہوتی ہمیسہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دیش کے ہر راجیوں میں علاقہ پرستیتیوں مجھے سے بیہارہ اٹھا دیکھ لیجئے جو ہے آر جی ڈی اور نیتیس کمار کی سرکار چلی اس کے بعد بی جے پی نے اپنے پالے میں لاکر کہا کہ ہم کیندر میں منتری بنا دیں گے تو راجے میں منتری بنا دیں گے سرکار بن جائے گی تو سارے لوگ توڑ مول کر سرکار تو بنا لیے تو اسی طریقے سے وہاں بھی پریاس کیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے اس بار بھی لوگ تند اگر آپ لوگ تندر کی دعائی دیتے ہیں لوگ تند کو اچھی طریقے سے مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو سرکار چل رہی اس کا یوگدان کریں اس کا صحیح کریے کہ نہیں آپ بہتر طریقے سے کام کریے ہم سرکار سے جو بھی یہ جنائے جائیں گی ہم اچھی طریقے سے راجے میں پہنچائیں گے ہم سے جو صحیح لینا ہوگا لیجئے گا لیکن بھارتی جنتا پارٹی یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہر بیٹی سوارت میں جینا چاہتا ہے اگر آپ واسطوں میں دیکھیں گے تو یہ مول سوال تو یہی ہے نا جو آپ میں کہا کہ ہر بیٹی اپنا سوارت دیکھنا چاہتا ہے تو کیا راجنیتک دلوں میں سوارت آج کی ڈیٹ میں اتنا زیادہ ہاں بھی ہو چکا ہے کہ نہ لوگتندر کی پرواہ ہوتی نہ کسی مان مریادہ کی کوئی چنتہ ہوتی ہے میں جی پی پانڈے صاحب آپ کے پاس آنگا اگر لوگتندر کی ہتیاں ہونے سے بچانا ہوتا تو ہم کیبینٹ منتری کا پتھ جس طریقے سے تیاق دیئے آج کی راجنیتی میں کوئی نیتا پتھ قیمت منتری تیاق نہ نہیں چاہتا ہم نے کہا کہ دلی پیچھڑے سنکھیت کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آج گاؤں گریب ملدور کسان نوجوان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر سرکار میں رہ کر کے ہماری باتیں نہیں سنی جائے گی تو ایسے منتری مندل میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں لیکن یہ بیچار آپ کو بہت دیر سے آیا نا یہ بیچار راجمتری صاحب آپ لوگوں کو بہت دیر سے آیا سر سنین کبھی کبھی آپ یہ کہتے رہے کبھی آپ یہ کہتے رہے کہ ہماری باتیں نہیں سنی جاتی ہیں اس طرح کیا روپ لگاتے رہے کبھی آپ نے کہا کہ ہمیں کاریلے کی سبیدہ نہیں دی گئی ہے ہمارے لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پہلے تو یہ سپس جانتہ کا من بھی بدل رہا ہے کہ جو ایک ایک پرمپرہ سیاں بننی شروع ہو گئی ہے کہ جانتہ کا جو مینڈیٹ آتا ہے کیونکہ جانتہ جو مینڈیٹ دیتی ہے اگر ترکونی مقابلہ ہوتا ہے تو جو کرناٹک میں شتیتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والی پارٹی اگر ایک ساتھ مل کر سرکار بنا لیتی ہیں تو جو سنکٹ اس کرناٹک میں دیکھ رہا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے میں پانڈے صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی نام تو اس کا بی جے پی ہے لیکن وہ بھارت سے جانتہ پارٹی کی اور اپنے قدم بڑھانا چاہ رہی ہے کانگریس مقت کا نعرہ بھلے ہی اپنے واپس لے لیا ہو لیکن وہ چاہ رہی کہ تمام اسٹیٹس میں اس کی سرکار ہو پوری طرح سے دیکھئے اچھا جی نشید روپ سے آپ بریشت بیکھتے ہیں اور فضیل بھائی بھی اس بات سے سامت ہوں گے ہم ایک راستی ڈل ہیں اگر راجنیتک سوارتھ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی سامان آدمی بھی جانتا ہے کہ ایک کینسرس پارٹی جو نیتریتو کے سنکٹ سے گوجر رہی سرکار گٹ بندھن میں انتر بیروض ہے محتوا کانچھا ہے بیدھائکوں کو وہ اپنے اگر انتر بیروض سے لڑکھڑا کے دھوست ہوگی تو اس کے بیروض جو ہے نشید روپ سے ہم کو جن سمرتھن ملے گا اور اگر ہم اس سمیں بلاتھس تک چھیپ کریں گے تو وہ بیرث کے سہید کے درجے پائیں گے اتنا سمجھ سب کو ہے اگر یہ ہی مسئلہ ہوتا تو ہم آپ سوچے یہ چھتریت پارٹی کی بات کر رہے ہیں چھتیس گڑ راجستان مدھ پردیس میں تو راشتی پارٹی ستہ میں تھی پھر بھی راشتی سروکار میں لوگ سباہ میں حسر کیا ہوا یہ تو ابھی چھوٹے بھائی ہیں اپنی پوری ارجہ لگا کے دو چار جیلوں میں دیکھ لیے اس گریب گاؤں گریب کسان کو یہ سمجھا نہیں پائے اور ہم دلی سے گاؤں گریب کا پچھڑا لڑکا سمجھا دیا نرنمو دی جی تو لوگتر میں بابا سمجھا ہے راجبار صاحب یہی تو کہہ رہا ہے کہ بی جی پی سمجھا یہی تو درد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی جی پی سمجھانے میں ہی تو بہت ماہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسی گاؤں پیچھڑے کا لڑکا آدھرنڈی پردھان منٹی جی پیچھڑے کے لڑکا مہاراجہ کے سامنٹی بیگرام کے لئے ہیں کوئی اسٹی تو نہیں ہے ہاں اسٹی تو نہیں ہے بابا صاحب سوق کروں یہ پیچھڑے میں نہیں سمجھا پائے آپ اپنی ایک لوگ سبھاں میں لے کر آتے ہیں راجبار صاحب انہوں نے بیٹے ہیں آپ کو نہیں ٹوکا ان کو بھی سنگی گئے تو یہ بات کرنے نہیں آتے ہیں اربائی آپ کی کچھ آواز تھی آپ پچھڑے میں نہیں سمجھا پائے آپ اپنی ایک لوگ سبھا میں لے کے آتے ہم مان لیتے کہ نہیں آپ کے ساتھ آپ نے دھوکا دیا اب تکار دس دن کا سبھا دیا آپ کو سبھا دس دن میں چنانے دس دن کا رہی جب پانڈے نہیں واپس آئے واپس کارناطک پر چلتے ہیں پانڈے صاحب پانڈے صاحب بی جے پی کی کیا رنیتی رہے گی سنیے نا عرون راجبر صاحب بلیز بلیز اب آپ لوگوں کی دوستی ٹوٹ گئی ہے آپ ایک دوسرے پر پھول تو برسیں یا نہیں جانتا بھی سمجھتی ہے تھوڑا سا دھر رکھے تھوڑا سا دھر رکھے ہم کارناطک پر ہی ایک بار پھر فوکس کر رہے ہیں مجھے پانڈے صاحب یہ بتائیے بی جے پی کی کیا رنیتی رہے گی اب کانگریس میں سنکت پلے کر کیونکہ جنتہ اگر سنکت کا سامنا کر رہی ہے وہ ستھیدی بھی ٹھیک نہیں یہ چیزیں آپ عام جنتہ کو بہتر طریقے سے سمجھتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنتہ جناردن ہے اور جنتہ سب بہتر سمجھتی کہ آج کی راجنیتی کس طرح ہاشیے پر جا رہی ہے کہ وہاں پر اپنا سوارت سربو پر ہی ہوتا ہے اب یہ نہ سوچئے جنتہ سب کچھ جانتی ہے آپ ہی کہتے ہیں کہ جناردن ہے کرناٹک کو لے کر کیا اب اسٹینڈ رہے گا بی جے پی کا میرا سوال یہ ہے کیونکہ جنتہ سنکت سے جوٹ رہی ہے آپ لوگ بار بار دعائی دے رہے ہیں کہ بھرستہ چار وہاں پر اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے جنتہ ترست ہو گئی ہے تو جنتہ ترست نہ ہو تو بی جے پی کی کیا سٹریٹیجی رہے گی ابھی انتظار کریں گے کہ اور بیدھاک ٹوٹیں دیکھئے اچھا جی ابھی بھی اس دیس میں پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے بنگال میں ممتاب انرجی جی ہیں جو ہماری چر ستروں ہیں لیکن جاہر بات ہے کہ اگر وہ بہومت میں ہے اور اپنی نیتیاں سنچالیت کر رہے ہیں ہم اس تک چھپ نہیں کرتے ہماری پارٹی پر تین سو چھپن یا بیدھائکوں کو بیدھائکوں کو ہم خرید لیں گے بیدھائک بچے ہیں ہم اپنا راجلیتک کیریئر بر بات کر لیں گے سوہب آویک بات ہے کہ یہ سب آچھے پ لگا کے آپ سمسیا کو ہستہی بسلیشن کر رہے ہیں اصلی پرابلک جو کانگریس کی رن نہیں تھی رہی ہمیں سا ہمیں سا ہمیں سا یہی مدہ جو آدھ اٹھا ہے سیدھا رمائیہ کا وہ تو ایک بہانہ ہے نیتریت پریورتن کے لیے دباؤ ڈالیں گے پھر ایک ریموٹ ہم سرکار چلائے ہیں سیوسینہ کے ساتھ چلائے ہیں کالی دل کے ساتھ چلائے ہیں ریکارڈ ہے اور جہاں تک یہ جو دے رہے ہیں اگر بڑا بیدھائک دل ہمارے ساتھ مل جاتا ہے گٹ بندن کر لیتا ہے تو ہم سرکار اسی سرکار تو چل ہی نہیں سکتی بڑا دل بپچ میں رہے چلی کا آج آج آپ کے پاس عدکária رہے ہیں تمام چیزیں کہنے کا کیا کیونکہ رانتین کے لیے یہ کہا جاتے کہ اگر میں بہت اگر سورج کو سلام سب کرتے ہیں بھارتی جنتا پاٹی مسائل وقت مضبورت اس تھی میں ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آج جو کر رہے ہیں بلکہ صاحب دل کر رہے ہیں ماللہ میں ہمارا نیتریت سڑک پہ سنگلتیا ہے لیکن ہم نے آسرو مدہ نہیں کی نا وہ مثال جب دے دیتے نا بھلے ہی ان کی اندرونی کلے ہو پارٹی کے بھیتر ہو یا پھر گھڑ بندن کے ساتھیوں کے بیچ میں ہو لیکن ایگزامپل دیتے تھے کہ آپ گوہ دیکھ لیجے کیا کر دیا آپ تریپورا چلے جائیے کیا کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی پر آرو پہ ہی لگتے ہیں حالانکہ آپ پھر آئینہ دکھاتے ہیں کہ تین سو چھپن کا سب سے زیادہ استعمال کس نے کیا لیکن 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 آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ سنکت اتنا گہرا نہیں ہے کیونکہ سرکار کو اتنا خطرہ نہیں ہے جب تک تعداد اور نہیں بھرتی بدھائکوں کے لیکن آروپ یہ لگا جا رہا ہے کہ جو سائلنٹ طریقے سے بی جے پی کی طرف سے آپریشن لوٹس چلا جا رہا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ دو دو سے کر کے آج 12 11 سنکھیا تک یہ پہنچ رہی ہے ضرور پڑھنے پر اور لوگوں کو بھی توڑنے کی کوشش ہوگی یہ کانگریس آروپ لگا رہی ہے کانگریس تو ہمیں کیا لوٹس کی ضرورت ہے اچھا ہے جی کانگریس تو یہ آپ کا سیمبال ہے کانگریس تو آروپ لگائے گی کیونکہ سیمبال ہے اس پر ہمیں گھر ہے لیکن یہ ڈیپلومیٹی کا ساریس نہیں کریں گے کھاڑے میں کمجور پڑھنے لگتا ہے سر تو داعت کٹ لیتا ہے یہ نیچرل سی چیز ہے کہ جب وہ لگتا ہے کہ ہم پٹکنے والے ہیں تو پہلوان جب کھڑے میں سکست کی ستیتی میں آتا ہے تو داعت کٹ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کھل ایک بار بستیت کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر سریف سیٹی بچتی ہے اور پھر کھل شروع ہوتا ہے یہ ایک سیفٹی وال ہے اسے کوکر میں سیفٹی وال ہوتا ہے اس طرح کا راجنیتی میں ایک یہ سیفٹی وال ہے جو یہ ہو رہا ہے کہ اب کانگریس کے پاس کیا بچا ہے کانگریس یہ کہہ نہیں سکتی کہ صاحب آپ ہٹی اب ہم بنیں گے کیونکہ اس طرح کا کوئی اگریمنٹ اگر وہ کہیں گے بھی تو پبلک میں کلت میسج جائے گا کہ اوسروادی کی راجنیت کرتے ہیں پہلے ہی کانگریس پہ بہت آروپ لگ چکا اب کارناٹک میں اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اوسروادی کی راجنیتی کر رہا ہے مکہ منتری بننا چاہتے ہیں جی ڈی ایس بھی ایک ڈی ایس ایسٹی ایسٹی میناریٹی کا سنگھٹھنا ہے یہ بات سمجھئے اور کانگریس کا تو خیر ہم بدا نہیں سکتے کہ کیا ہے تو کبھی بھی کانگریس پارٹی اس طرح کا رسک نہیں لے سکتی ڈائریکٹ کہ کے کیونکہ جب دیکھیں اس میں ایم آئی ایم کا بھی ساتھ تھا اور بی ایس پی کا بھی ساتھ تھا جی ڈی ایس کے ساتھ یہ لوگ گڑھ بندن کر کے پری الیکشن کر کے گڑھ بندن کر کے لوگ چناؤ لے تھے تو جب اگر سیتہ رمائیہ صاحب نے چیفنسٹر بننے کے لیے ڈائریکٹ کہیں گے تو سیدھے سیدھے پوری انٹائر کومنیٹی میں گصہ آئے گا کانگریس کے پرتی آگے چل کے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اگر سرکار گراتے ہیں تو جی ڈی ایس کے پرتی سانبھوتی آئے گی اور بی جی پی تیار بیٹھی ہے کہ اگر آپ ہٹتے ہو تو جی ڈی ایس کو سمرتن بی جی پی دے دے گی کوئی ڈکت نہیں ہے تو کہیں سے یہ سرکار انسیف نہیں ہے یہ سیتہ رمائیہ یا کانگریس کے لوگوں کا پھر ایک گلت کارڈ ایک جو ہے گلت کارڈ یہ پھیک رہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو بہت امید تھی کہ ہم کندر میں سرکار بنا لیں گے تو اس کے بعد سوچ رہے تھے کہ ہم جی ڈی ایس کو ہٹا کر کے اور کچھ کر لیں گے لیکن کندر میں سرکار بنی نہیں تو کتنا دن مجھے 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 ڈی ایک بی روزگیاری ان کو بھی اچھی نہیں لگے گی نا لیکن کانگریس میں بھی وہاں پہ بھی تو کئی دھڑے ہیں حالانکہ یہ استیتی تو کانگریس کی تمام راجعوں میں بھی دھڑوں کی بڑے پردیش چلے جائیے وہاں پر بھی گھڑ بازی اپنے چرم پر رہتی ہے ابھی لوگ سبھا چناب کو لے کر جس طرح سے استیفہ کانگریس پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں سر کانگریس میں جو اپنے اسٹیٹ میں چنا ہرا کے کانگریس کو ختم کر کے آتا ہے وہ دلی میں کانگریس کا بڑا نیتہ بنتا ہے چاہے آپ پرنو دادا راشپتی بن کے میں ان کو کچھ نہیں کہنا سکتا راہول گاندی کی ناراضگی جائز ہے تلکل سر جس نے ریپا موہیلی کو دیکھ لیجئے آپ دیگویجے سنگھ جی ایم پی میں کانگریس ختم کر کے آیا ہم آسچی بن گئے بڑے نیتہ بن گئے سر پورا سن لیجئے ہم بھی یہی بات بول لیں جو لوگ راج میں کانگریس کو ختم کر دیتے ہیں ان کو کانگریس کا نیتریت ان کو سمبان دے کر دلی میں مہا سچیو اور سرکار رہات و کیبنیٹ منیشٹر بنا کر کے ان کو مہیمہ منڈیت کرتے ہیں تو یہ کانگریس کی جو راجنیتی ہے وہ اب پرانی سی ہو گئی ہے اب ان کو بھی پھوٹ ڈالو راج کرو والی ریتی پولٹکس کر کے دو گول بنا دو دونوں ہی کانگریس کے لیے کام کریں گے جسا ہمان لیجئے کہ اگر 20 kg کا واجن اٹھانا ہے تو 10 kg 1 کو دے دیجئے 10 kg 1 کو دے دیجئے 10 kg 1 کو دے دیجئے اٹھ تو 20 kg کانگریس کا رائے نا یہ policy ہے یہی سماجوادی پارٹی کی policy ہے اتر پردیس کے اندر یہی کانگریس کی policy ہے کانگریس کی policy ہے کہ ایک جلے میں اگر تین گھٹ ہے تو ان کا یہ کہنا ہے تو تین جھنڈا اٹھے گا ہمارا تینوں کس کا جھنڈا ہوگا کانگریس کا ہوگا تو مجبوط تو تینوں کانگریس کو کر رہے ہیں بھلے آپس میں تینوں کمجور ہو رہے ہیں لیکن کانگریس کو مجبوط کر رہے ہیں ان کی یہ policy ہے تو یہ لوگ گھڑ با جی میں تو پوری پارٹی کا structure ہی گھڑ با جی سے چلتا ہے کیونکہ ان کے پاس پلاننگ نہیں کوئی ویزن نہیں کوئی اس طرح کی یوجنہ نہیں اور اس سمیں تو ادھاکش بھی نہیں توٹل لاب اور اب تو ادھاکش بھی نہیں لابنگ کانگریس پارٹی نے پورے بھارتی یہ کچھ اسی طرح کا ارون راجبار صاحب گھڑ بندھن ہے کیا جس کو لے کر اب پروفیسر رام گوپال یادہ میں بھی صدر میں تھوڑا ہاسی مذاق کر دیا کہ کچھ گھڑ بندھن ایسے ہو جاتے ہیں جو شاید ہونے نہیں چاہیے انہوں نے اشارہ کیا تھا سماج بادی پارٹی بھوڑن سماج پارٹی کیا وہی ستھی نہیں ہے کرنا ٹک نے کہ چناپ ایک دوسرے کے خلاف گھڑ بندھن لڑے اور پھر سرکار بنا لی تو یہ تو جانہ دیش کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں ہوا جنتہ کے ساتھ اپمان ہوتا ہے یہ جنتہ کا اپمان ہوتا ہے اور یہ سپا اور بسپا گھڑ بندھن جس طریقے سے ہوئی تھی اور منچوں سے جس طریقے سے بیان دیا جاتا تھا اب بھی اچھی طریقے سے دیکھتے ہوں گے کہ مایواتی جی پورا گھوٹ پی کا کہہ رہی تھی کہ یہ گھڑ بندھن لمبے سمیت تک چلے گا اور اکھلیس یادہ جی پورا ایدم دعوے کے ساتھ کہتے تھے یہ گھڑ بندھن ٹوٹ ہے کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے جب جنتہ کا جناہ دیش آپ دیکھئے کہ بیہار میں اتنی بڑی جناہ دیش آر جیڈی اور جیڈیو کو ملا اور اس بہت بھی نیتیس کمار نے جیڈیو کے آر جیڈی کو دھوکا دے کر کے بیجے پی کے ساتھ سرکار بنا لیا تو وہاں تو جنتہ کو اپمان نہ کیا گیا اسی طریقے سے ہر راجیوں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ گھڑ بندھن میں سیٹے ہمارے پاس کم ہے آگئی اسی کی پاس جادے آگئی تو آروپ پرتیاروپ لگا کر کے خود کو الگ کر کے ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ سرکار بنانے کی محیم چلا لیں لگتے ہیں اسی طریقے کا حال وہاں کارناٹک میں ہو رہا ہے کہ کانگریس اور جیڈی ایس اب یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں کہ کانگریس اپنے آپ کو بڑی پارٹی ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم بڑی پارٹی ہیں تو اب ان کے جو مکہ منتری بننے کے دعویدار ہیں وہ بھی تو پیاس کر رہے ہیں کہ ہماری سرکار بن جائے تھا کہ ہمارے لوگ ارجسٹمنٹ ہو جائیں اب جیسے جیڈی ایس ہے کیندری نیتر تو جو چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے ان کے نیتر تو ہوں ان سبھی کو آپس میں بیٹھ کر کے اس میں حل کرنا چاہیے نہیں تو بی جی پی سیدھ لگانے میں تو لگی ہوئی ہے یہ سیدھ لگا کر کے انہیں بلکل حالا کی ایسا نہیں اس سے پہلے بھی کمان سوامی کے آنسو پورے دیش دنیا نے دیکھے تھے کہ سرکار میں رہتے ہوئے جب مکہ منتری اکثر مہیا کے سامنے رو دے تو اس کا میسیج بھی ہی الگ جاتا ہے کہ ایک سال نہیں ہوا اس کے بعد آنسو گرنے لگے تو پھر امید کیا کی جائے اگر مالی جے صدر رمیہ کو مکہ منتری بنا بھی دیا جاتا ہے تو جس طرح سے آج جی ڈی ایس پر آروپ لگا رہی کانگریس کچھ نیتاؤں کی طرف سے تو یہ آروپ جی ڈی ایس کی طرف سے بھی لگا جائیں گے کہ آپ کانگریس من مانی کر رہی ہے لیکن جو شیطری دلوں پر سے جنتا کا بشواس پانڈے جی جو کم ہوتا جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ شیطری دلوں یعنی کی گھڑ بندن کی اگر سرکار بننے کا مقصد اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ خیستان ہوگی لوگوں کے ساتھ دھوکائی ہوگا ان کے لئے کچھ نہیں ہو پائے گا اور اسی لئے لوگوں کا من بھی پریبارتیت ہو رہا ہے کہ سرکار بناو تو پونڈ بحمد کی دو کم سکم ذمہ داری تو تھوپ سکو جی 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 دیکھیں چھتری دلوں کا جو اگر گہرا کارانہ پینلسس کریں گے تو بھارت بھی بیدھتا کا راست ہے بڑی چھتری چیتنائے ہیں آپ ڈلی میں بیٹھ کے تمیل نادو بنگال اور پنجاب کو ایک راستی دل سے ایک اس طرح کے کندری کی دھن سے ساسیت نہیں کر سکتے یہ سورگی اٹل جی سنسد میں کئی بار بتائیں کہ چھتریتہ ہمارے میں کمجور نہیں مجبوط کرتی ہے دھوکہ وہاں ملتا ہے کہ جب چھتری دلوں کا اُدھے ہوتا ہے دل بھاگ سے اگر نبے کے بعد جتنے دل آئے آپ بھی جانتے ہیں تو ان میں جب پریوار واد ہوتا ہے سپا کی راستی کارکارڑی بس وہی پریوار میں بیٹھ جاتی ہے لالو یادیوں کا سماجک نیاز دو لڑکوں تک چلا جاتا ہے اور جو ابھی ابھی پیدا ہوئے راجنیتک دل ہیں ان میں بھی پوری کارکارڑی پریوار کی ہو جاتی ہے اور ان کا جو ہمارے بھائی ابھی بسلے سڑ بھی کر رہے تھے کہ بھائی چھوٹی پارٹی ہے لیکن وہ ارجیسٹ کرنے میں لگے ہوں گے جب تک پارٹی کے پاس ایڈیو لاجی نہیں ہوگی جیسے کمیونیسٹ ہمارے بیچارک ستروں ہیں لیکن ان کی جو بھی ہے بھالے بھارت بیرو دیو ایک بیچاردھارہ یا بی جے پی کی ایک بیچاردھارہ اس لیے اس کے پارٹی کی بیدھائیت کارکارتہ کبھی اس طرح کے لاب کے پد کے لیے یا منتری پد کے لیے کم سکم میڈیا اسطر پہ بہت ریئر ہے نہیں تو نہیں آتے تو ایک چیز تو انکا بانسواد ہے نرلج بھرسٹا چار ہے تو یہ چیزیں جنتا اب دیکھ چکی ہے اور جاتی وادی پیٹنڈ کا بھی دور چکی نبے کے بعد سے سماجیک نیائے کے دل آگے تو انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے تو اس لیے ان کو چلنا اگر آگے ہے تو بیکاس کے مدے پہ آگے آنا ہوگا راجنیتک صدحاند کی مثال خود قائم کرنی پڑے گی اپنے لڑکے کو ہی راستی کارکارنی میں ڈال دیئے اپا دیکھتی یہ آپ پر بھی نشانہ ہے نہیں یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ ایڈیو علاجی کی بات کرتے ہیں دو ہزار چودہ میں لوگ صبح میں خوب اچھے دن کا وادہ کر کے آئے تھے کہ ہم کسانوں کا جو ہے آئے دو باہ کریں اچھے دن کا اگر وادہ اچھا نہیں ہوتا تو بھی کیسے انیس رہتے ہیں جنتاں اسی پہ بھی سواس کری ہیں چار ہزار روپے کو جنتاں نے بھی سواس کیا راہول گاندی کے بہتر اجاب کو نہیں کیا تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں گاہوں گریب مزدور کسان لوگ کہتے رہی ہیں گاہوں گریب کو ہم سمجھا لیں ہم پہ بسواس کیوں آپ پہ بسواس نہیں کرتے ہیں آپ گاہوں گریب کے لوگ جانتے ہیں کہ ہم پر کاس راجبھر آئیں گے تو عرون راجبھر پروکتہ اور مہا سچیوبان کے آ جائیں گے تو وہ جنتاں دیکھتی اس لئے گوشی جنتاں جنتاں یہ دیکھ رہی جب جب دلی پچھڑے سنکھت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے تب تب کوئی ہمیں ہمیں مت بتائیں ہمارا سیو سنیتر کوئی پیسڑا ہے ہمیں نے بھی کل نارسی کو مکمتری دیا چلے ٹھیک ہے تو کارکن کے سماپن کا وقت ہو رہا ہے لیکن پانڈے جی پانڈے جی بڑے سنشیپ میں اگر آپ بتا پائیں تاریخ ہاری کچھ بتائی ہے کہ کب تک اٹھانا ہے بھائی وہ آپ پاندرہ دنچہ لیکن میں کہا رہا ہوں کہ ایک ایسی سرکار جو خود کا انسرس ہے اس کو ہم کیوں سہید کا درجہ دیں گے وہ تو اپنے انتر بیروس سے مر ہی نہیں ہے ابھی ابھی انتظار کریں گے کہ جب تک آنکریں بلکل فیور میں نہیں ہو جاتے سب تک ابھی کارناٹک کی جنتا کو یہ سنکر جھیلنا ہے نہ صرف کانگریس اور جی ڈی ایس کو وہاں کی جنتا کو بھی یہ سنکر جھیلنا ہے لیکن اس طرح کا سنکر فضیل ہے راج کی کسی بھی جنتا کے لیے ٹھیک ہے کیا دیکھیں راج کی جنتا کے لیے تو گڑ بندن کی پولٹیکس میں جو بیدھائکوں کا سلف جو ایکسپریئنس ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تمام آپ دیکھئے سانسر نیدھی بیدھائک نیدھی کس طرح سے دورپیوگ ہو رہا ہے اور یہ راجنیتی کی سٹکچر جس کام کیلئے رکھا گیا ہے یہ تو اور بھرشششاریوں کو ساتھ دیتے ہیں انہی کے بھرششششاری سب سڑک بناتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو راجنیتی راجنیتی کی روپ سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چلنا ہے اسے ہی چلے گا اب چناؤ ہو جائے گا سارے ویکاس کے کام چھے مینہ رکھ جائیں گے تین مینہ دی سوچنا جا رہے ہیں ابھی کچھ ایسا دیکھ نہیں رہا ہے ابھی کچھ یہ سب ایک پریشر گروپ ہے یہ سنکٹ یعنی کی آنے والے بط میں اس کو جھیلنا ہے دو چار دن میں سماپت ہو جائے گا گوڑا صاحب کی طرف سے کہا گیا بھاجپا سرکار پہ نہیں تو یہ دورپا مکہ منتری ہوں گے یہ تو تیہ ہے اور اسی لئے ہم بھار پا پوچھ رہا تھے کہ بھائی کچھ تاریخ خارق فکس ہو تو اگر درشکو کو پتہ چل پھائے جی ڈی ایس اگر چھوڑتے ہیں تو اگر ان کو مکہ منتری نہیں بناتے ہیں تو وہ تو جائیں گے نہیں بی جی پی کی طرف اور بی جی پی اپنا اتنا بڑا دل ہو کہ جی ڈی ایس کو مکہ منتری بناتے ہیں تو کہیں کہیں کانگریز سے ان کا مجبوری ہے یہ مجبوری کتنے وقت تک چلتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن یہ تیہ ہے کہ راج میں ایک بار پھر سرکار کے سامنے سنکٹ ہے کیونکہ لگاتار ایک بعد ایک ویدائکوں کی طرف سے استیفے کی کبھی بات کہی جاتی ہے دھمکی دی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تمام ویدائکوں کی اس طرح کی ناراضگی کو کب تک منیج کیا جا سکے گا وہ بھی اُس صورت میں کہ فیلال صوبے کے مکہ ابھی دیش میں ہی نہیں ہیں کل تک آئیں گے لیکن پریاز ضرور شروع ہو چکے ہیں کہ کسی طرح روٹھے ویدائکوں کو منائے جائے لیکن اگر ان ویدائکوں کو منہ لیا جاتا ہے تو ان ویدائکوں کی ناراضگی کا کیا جن کو منانے کے لیے اگر کسی سے پد لے لیے جاتے ہیں تو پھر ان کی ناراضگی کو کیسے پارٹیا جھیل پائیں گی بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اس کارکٹر میں شامل ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ پکش بے پکش میں آج کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جاری ہیں موسیقی موسیقی